تو پچھلے اپسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جوش جن کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے جن وہ ایک کام سے بیلونزکی کے پاس اس کے فارم ہاؤس پہنچتی ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو شخص ایک سٹور سے ٹی وی چھرا کے لے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو مل کر اپنی کار میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک نیا سپر ہیرو جس کا نام ہوتا ہے لیپ فروگ وہاں آ جاتا ہے جو اپنے آپ کو رخوالہ بتاتا ہے وہ اب جن کے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کل رات کے قصے کے بارے میں سب بتا رہا ہوتا ہے وہ اکیلے ہی ان شخص سے بھیل گیا تھا اور ان لوگوں نے اس کو بہت مارا اسی بیچ اس نے اپنے سوٹ کے راکٹس کھول دیئے اور ہوا میں اڑ گیا تھا کہ تب ہی بیچ میں ہی راکٹس خراب ہو جاتے ہیں اور وہ نیچے گر پڑتا ہے اور اس کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پیر پہ تھرڈ ڈگری برنس ہو جاتے ہیں وہ اب جن سے کہتا ہے کہ اسے انصاف چاہیے کیونکہ اس کا سماج میں مزاگ بن گیا ہے جن کہتی ہے کہ یہ تو منفیکشنر کی گلتی ہے لاپروائی اور ریچ آف لائیبیلٹی کا کیس بنتا ہے اور میں اس کیس میں آپ کو کمپنسیشن دلواؤں گی وہ لیپ فروک سے سوٹ بنوانے والے کا نام پوچھتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لوگ جیکپسن یہ سن کے جن اپنے بوس مسٹر ہولڈن کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ بھی اپنا سپر ایرو والا سوٹ وہی سے ہی بنواتی ہے وہ ہولڈن سے کہتی ہے کہ یہ کیس پاک کو دے دیں ہولڈن جن سے کہتا ہے کہ اس کے باپ ہمارے پرانے کلائنٹ ہیں جن کہتی ہے کہ لوگ اس کا دوست ہے ہولڈن کہتا ہے کہ تم بہاری کیس کا سیٹلمنٹ کروا دو اور جس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جن اب لوگ کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تم نے ایک ڈیفالٹڈ سوٹ بنایا تھا جس کی وجہ سے اس کے کلائنٹ زخمی ہو گیا ہے لوگ کہتا ہے کہ اس کے سوٹس بیسٹ اور افیکٹیو ہوتے ہیں نہ کیڈ افیکٹیو جن کہتی ہے کہ وہ یہ کیس نہیں لڑنا چاہتی ہے لوگ کہتا ہے کہ میں اب تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہوں جن کہتی ہے کہ اگر تم اسے کمپنسیشن دے دو تو یہ سب یہی ختم ہو جائے گا یہ سن کے لوگ جن کی ڈریس جو وہ بنا رہا ہوتا ہے وہ نکال کے پھار دیتا ہے یہ سب دیکھ کے جن کو بھی گصہ آ جاتا ہے وہ لوگ سے کہتی ہے کہ وہ اب اسے کوٹ میں ہی ملے گی اب ہم کوٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں لوگ کی طرف سے لڑتے ہیں میتھیو ارف ڈے ڈیویل میتھیو کہتا ہے کہ جن کو کیس بے بنیاد ہے جن کہتی ہے کہ اس کے کلائنٹ کے سوٹ خراب ہوا ہے اور انہیں تھرڈ ڈگری بنس بھی ہوئے ہیں میتھیو کہتا ہے کہ لوگ کے سوٹ کی کبھی کوئی کمپلینڈ نہیں آئی ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ سپر ہیرو کے سوٹ بناتے ہیں جس کی پہچان چھپانا سماج کے لیے بہت ضروری ہے جن کہتی ہے کہ سپر ہیرو کو اپنی پرائیویسی کا دھیان رکھنا پڑے گا میتھیو کہتا ہے کہ اگر دشمن سپر ہیرو کے بارے میں جان گئے تو وہ ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جج دونوں طرف کے بات سن کے لیپ فروگ کے کیس کو ترنت ڈسمس کر دیتے ہیں اس سب کے بعد میتھیو اور جن اب ایک بار میں ساتھ ہوتے ہیں میتھیو جن کے پاس آتا ہے وہ جن سے کہتا ہے کہ اس نے آخر اس کا کیس کیوں لیا وہ میتھیو کو بتاتی ہے کہ اس نے مجبوری میں یہ کیس کرنا پڑا تھا میتھیو کہتا ہے کہ کبھی کبھی اس نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کلائنٹس کے کیس لیے ہیں جن کہتی ہے کہ وہ تو کیول بس اپنے کام میں ہی لگی رہتی ہے میتھیو کہتا ہے کہ تم جن بن کے قانون کی مدد کر سکتی ہو اور شیحلک اس کی مدد کر سکتی ہے جس کی مدد قانون بھی نہیں کر سکتا جن اب تھکی ہوئی اپنے گھر پہ آتی ہے کہ تب ہی اس کا فون بجتا ہے لیپ فروگ کہتا ہے کہ کوئی اس پہ حملہ کر رہا ہے اور اسے ترنت مدد چاہیے جن اب اپنا لوک والا سوٹ نکالتی ہے اور لیپ فروگ کے پاس پہوچھتی ہے جہاں ڈیر ڈیویل لیپ فروگ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے جن اسے بچاتی ہے اور اب شیحلک اور ڈیر ڈیویل میں ہو جاتی ہے انٹینس والی فائٹ شیحلک کار اٹھا کے سیدھا ڈیر ڈیویل پہ فیک دیتی ہے وہ اسے بچتا ہے لیکن شیحلک اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ڈیر ڈیویل اور کوئی نہیں بلکہ میتھیو ہی ہے جن کہتی ہے کہ بلائنڈ ہونے کا ناٹک کر رہے ہو میتھیو کہتا ہے کہ وہ ایکو لیکیوشنز کی وجہ سے سب چیزیں دیکھ اور سن سکتا ہے جن پوچھتی ہے کہ تم لیپ فروگ کے پیچھے کیوں پڑے ہو میتھیو کہتا ہے کہ اس نے لوگ کو کیڈنیاب کیا ہے جن کہتی ہے کہ کیا تم کوئی سپر ہیرو ہو وہ اپنا نام ڈیر ڈیویل بتاتا ہے ادھر لیپ فروگ لوگ سے جبردستی اپنا سوٹ بنوا رہا ہوتا ہے اور اسے اپنے سوٹ میں اے آئی اور ویپنز بھی لگانے کو کہتا ہے بلڈنگ کے چھت پہ جن اور ڈیر ڈیویل دیکھتے ہیں اس نے لوگ کو کیڈنیاب کر رکھا ہوتا ہے وہ بھی اپنے کچھ گنڈوں کے ساتھ ڈیر ڈیویل کہتا ہے کہ یہاں پچیس گنڈے ہیں اور میں ان کے دل کی دھڑکن سن سکتا ہوں جن یہ سن کے اس پہ بلیو نہیں کرتی ہے ڈیر ڈیویل کہتا ہے کہ وہ تمہاری بھی دھڑکن سن سکتا ہے اب دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں جس سے وہ دونوں اس کے گنڈوں کو مارنے والے ہیں ڈیر ڈیویل اب اندر گھستا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں موجود لیپ فروگ کے آدمیوں کو ایک ایک کر کے نپٹا دیتا ہے شیہلک بھی وہاں آ کے لوگوں کو مارنا شروع کرتی ہے وہ سبھی لوگ اب الیٹ ہو جاتے ہیں تب ہی شیہلک کی تھماکے دار انٹری ہوتی ہے شیہلک لوگ کو بچاتی ہے لیپ کہتا ہے کہ تم میری ٹیم میں ہو شیہلک لیپ فروگ کو سمجھاتی ہے کہ تم سرینڈر کر دو ورنہ تمہارے اوپر بہت چارجز لگ جائیں گے ڈیر ڈیویل لیپ کے سارے گنڈوں کو مار گراتا ہے اس سب کے بیچ لیپ وہاں کے کھڑکی سے جمپ لگا دیتا ہے اور اس کا پیہ ٹوٹ جاتا ہے پولیس وہاں پہنچ کے لیپ کو حراست میں لیتی ہے شیہلک اور لوگ کے بیچ میں اب کمپرومائز ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کا فیوریٹ ٹیلر ہے اب جین اور ڈیر ڈیویل چھت پہ بیٹھے ہوتے ہیں جین اس سے اس کے مدد کے لیے تھانکس کہتی ہے جین میتھیو سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کو بہت جھولاتے ہو میتھیو کہتا ہے کہ تم پروپرٹی کو بہت ڈیمیج کرتی ہو جین اس سے پوچھتی ہے کہ وہ واپس نیو کب جائے گا میتھیو کہتا ہے کہ کل جس کے بعد اب میتھیو اور جین کے بیچ میں ایک پورا انٹیمیٹ سین دکھایا جاتا ہے اگلے دن شیہلک ایک لوگوں کو ایوارڈز دیا جاتا ہے جہاں اس کے پیرنٹس بھی آئے ہوتے ہیں وہاں شیہلک کو ٹوڈ بھی دکھتا ہے جس کے ساتھ وہ ٹنڈر ڈیٹ پہ گئی تھی لوگوں کو ایوارڈز دیا جاتا ہے جس میں شیہلک بھی ہوتی ہے وہ سٹیج پہ سب کو تھینکس کہتی ہے کہ تب ہی پیچھے سکرین میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیہلک سماج کے لائک نہیں ہے اور سکرین پہ کئی ساری فوٹوز اور ویڈیوز آنے لگتی ہیں وہاں آئے سب لوگ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں شیہلک کو سمجھ نہیں آتا ہے اور وہ اسے دیکھ کے بہت غصہ آ جاتا ہے وہ سکرین پہ ایک زوردار پنچ کرتی ہے جس سے پوری سکرین گر جاتی ہے اور ہال میں ایک زوردار ریڈ سائرن بجھنے لگتا ہے that's all for today's ویڈیوز ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کمنڈ اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی کہانیوں کا سفر یوں ہی چلتا رہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور کہانی کے ساتھ till then keep watching movies magnitude گر 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 گرруг جواند موسیقی